قرآن کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنا کیسا ہے؟ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ادبنی ربی فاحسن تادیبی اللہ کی رسول فرما رہے ہیں میرے رب نے اللہ نے مجھے عدب سکھایا ہے اور سب سے اچھا عدب سکھایا ہے اسی لیے عدب کا بھی اسلام میں ایک نقطہ ہے عدب بھی ایک اسلام میں بہت اہم کردار ہے عدب کا اسی لیے با عدب با نصیب اگر آپ عدب کے ساتھ ہیں نصیب بھی آپ کا ساتھ دینے والا ہے اسی لیے ہم عدب سیکھیں یہاں پر قرآن کی طرف پیٹ کرنے میں بھی بے عدبی کا اندیشہ ہے میں اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ قرآن کا عدب بنہائیت ضروری ایک پرسنٹ بھی بے عدبی ہو جائے ایمان جا سکتا ہے آپ کا اگر آپ قرآن کی ایک ذرہ سے بھی بے عدبی کریں گے ایمان آپ سے حد دھو بیٹھیں گے آپ اسی لیے قرآن کا ہنڈرڈ پرسنٹ آپ عدب کرنے کی کوشش کریں قرآن کی طرف پیٹ کر رہے ہیں قرآن کی بے عزتی کرنے کے لیے تو ایمان چلا جائے گا آپ کا پیٹ کرنے سے کیونکہ ایک طریقے سے آپ قرآن کی توہین کر رہے ہیں لیکن اگر کوئی ایسا اندیشہ نہیں تھا پھر ایمان نہیں جائے گا اگر غلطی سے ہو جائے کوئی بات نہیں کوئی دکت نہیں جان بوجھ کر قرآن کی طرف پیٹ کریں گے تو ایسی صورت میں اگر توہین کا ارادہ نہیں تھا تو پھر مکروح ہے پسند نہیں ہے کیوں اس لیے کہ یہ بھی عرف کے لحاظ سے مسئلہ ہر مسئلہ قرآن حدیث میں ڈھونڈنا یہ بڑی غلطی ہوتی ہے کچھ مسائل ایسے ہیں جو عرف پہ بھی چلتے ہیں صرف حدیث میں مل جائے گا ایسی بات نہیں ہے حدیث میں عرف کو بھی ماننے کے لئے کہا گیا ہے لہٰذا جو مسائل عرف کے اعتبار سے عدب کے دائرے میں عرف میں داخل ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ حدیث میں بھی ہے چاہے براہ راست نہ ہو لیکن انڈائرکٹ ہے ڈائرکٹ نہ ہو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی طرف پیٹ کرنے میں حدیث میں منع ہے کیا تم کیوں منع کرتے ہو ان سے کہیے کہ بھائی کسی کے والد صاحب بیٹھے ہوں کسی کے ابو جان بیٹھے ہوں اور ان کے پیٹ کی طرف ان کے موہ کی طرف والد صاحب کے موہ کی طرف چہرے کی طرف یہ پیٹ دکھا کے بیٹھے والد صاحب برداست کریں گے کوئی اچھا آدمی برداست کرے گا کہیں گا ارے کیسے بیٹا ہے یہ باپ کے موہ کی طرف پیٹ دکھا کے بیٹھا ہے باپ کا عزت نہیں کرتا ہے تو عرف میں اس چیز کو بے عدبی سمجھتے ہیں اور جب عرف کو ماننے کے لئے حدیث میں کہا جا رہا ہے تو اسی طریقے سے ہم عرف کے اعتبار سے قرآن کا عدب بھی کریں گے قرآن کی طرح پیٹ نہیں کریں گے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کہاں منع ہے حدیث میں دکھاؤ ان سے کہہ دیجئے ٹھیک ہے حدیث میں منع نہیں ہے لیکن ہمارا دل گوارہ نہیں کرتا ہے چاہے ہم حدیث کے اعتبار سے منع نہیں کریں لیکن عرف کے اعتبار سے منع کرتے ہیں خود ہمارا دل گوارہ نہیں کرتا ہے کہ ہم قرآن کی طرح پیٹ کریں اگر آپ کا دل گوارہ کر رہا ہے آپ قرآن کی طرح پیٹ کریے آپ کو تھوڑی نہ منع کر رہے ہیں لیکن ہاں ہم اس کو پسند نہیں کرتے ہیں بھائی ہم ہمارا دل یہ گوارہ نہیں کرے گا کہ ہم قرآن کی طرح پیٹ کریں کیونکہ قرآن ایک عظیم بڑی کتاب ہے ایک عظیم کتاب ہے اللہ کا کلام ہے اس کو پیٹ دکھائیں یہ ہمیں پرتاست نہیں ہے اس لئے ہم نہیں کریں گے لیکن تم اگر کہتے ہو حدیث میں نہیں ہے تو کریں گے کر لو بھائی تمہاری مرضی ہے انشاءاللہ اس جواب سے آپ کا کام بن جائے گا وہ آپ اعتراض کرنے والا بھی خاموص ہو جائے گا کوئی جواب نہیں بنے گا قرآن کی تعظیم کرنے کی کوشش کریے اس میں ذرا تفصیل ہے قرآن اونچی جگہ پہ ہے آپ کے پیٹ کے سیدھے میں نہیں ہے کوئی بلند جگہ پہ ہے آپ اس کی طرف پیٹ کیے ہوئے ہیں لیکن ڈائریکٹ پیٹ نہیں ہے پیٹ کے سیدھے میں قرآن نہیں ہے کوئی دکت نہیں کوئی حرج نہیں ہے اس کی طرف پیٹ ہوا ہی نہیں ہے اونچی جگہ پہ ہے اسی طرف نیچی جگہ پہ ہے وہی مسئلہ ہے یا قرآن دور ہے بہت دور میں ہے اتنا فاصلہ ہے جس سے عورف میں اس کو بے عد بھی نہیں سمجھتے ہیں پھر کوئی بات نہیں ہے اگر قرآن کی طرف پیٹ ہے بہت دور میں قرآن رکھا ہوئے کسی کونے میں آپ اس کونے سے پیٹ کیے ہوئے ہیں کوئی بات نہیں لو کہیں گے تو بہت لمبا فاصلہ ہے اس میں کوئی دھوڑی نہ بیعتبی کا اندیشہ ہے اس لئے کوئی دکت نہیں کوئی حرج نہیں ہے محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمعی عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لئے بہت تحقیق و ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین